بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے سیل ان مولیکلر بولوجی ون میں آپ کو میں نے سٹارٹ کرائے تھے سائٹو پلازمک میمبرین سسٹمز ان کا میں نے دوسرا نام رکھا تھا انڈو میمبرین سسٹم آف تی سیل اسی کا میں نے دوسرا نام رکھا تھا انڈو شیٹک ایکزوسیٹک پیتھوئی یہ ایکی چیز ہے اس پیتھوئی کا مقصد یہ ہے کہ سیل کے اندر جتنی ٹرافیکنگ ہو رہی ہے جو کہ ٹراسپورٹ ویسکلز کے تھو ہوتی ہے یاد رکھیں کوئی بھی چیز خود سے سائٹو پلازم میں سیل کے تہر کے ادھر ادھر نہیں جا سکتی وہ گل جائے گی سڑ جائے گی انزائمز اس کو برباد کر دیں گے so they need to be inside a membranous vesicle جس کا نام ہم نے رکھا ٹراسپورٹ vesicle تو ہم نے جب وہ انڈو میمبرین سسٹم شروع کیا تو پہلے میں آپ کو ایک اگلی ڈائیگرام دکھاتا ہوں اس ہی میں ساری باتیں سم اپ کر دیتا ہوں یہ لیجے یہ ڈائیگرام کئی دنوں سے چل رہی ہے کہ نیوکلیئر پورز کے ساتھ رہا فینڈو پلازمی کریٹک علم ہے ان کے اوپر رائیبوسومز جڑے ہوئے ہیں وہ پروٹینز بنا بنا کے دیتے ہیں گول جائے کمپلیکس کو گول جائے کمپلیکس ہم نے پچھلے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھا اس کے سسٹرنی ہوتے ہیں سٹیک بنا ہوتا ہے ان کے اندر بہت سے پورشنز ہوتے ہیں وہ پورشنز بھی ہم نے پڑھ لیے ان پورشنز سے گزرنے کے بعد یہ باہر نکلتا ہے یہ باہر چلا جاتا ہے یہ سیل کے اندر کام کرتا ہے یہ ایک ریگولیٹڈ میکنیزم ہے یا کونسٹیٹوٹیوٹیو میکنیزم ہے یہ ڈائیگرام بھی وہی سارا شو کر رہی ہے یہ چیزیں میں ساری آپ کو ایکسپلین کر چکا ایکشلی ہمارے آج کے لیکچر کا مقصد تھا میں نے پیچھلے لیکچر میں بھی ایکسپلین کیا اگلے کی بات بھی بتا دیتا ہوں اور اگلے لیکچر میں پیچھلے کی بات بتا دیتا ہوں تاکہ چیزیں جوڑی رہیں کہ یہ ویزیکلز کیسے موو کرتے ہیں within the cytoplasm بن گئے چاہے وہ راف اینڈوپلاس مگنیٹکلم سے گولزائے کمپلیکس کی طرف آ رہے ہیں چاہے وہ گولزائے کمپلیکس سے نکل کر سائٹوپلازم میں رہنے کے لیے پھر رہے ہیں یا ایگزو سائٹوز ہونے کے لیے سیل سے باہر کی طرف موو کر رہے ہیں یہ موو کیسے کرتے ہیں اور ان کے موومنٹ کے طریقہ کار کیا ہے اور ان کا آگے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں ٹرینسپورٹ ویسیکلز جو ہیں یہ میرے آپ کی کورس بک میں سے لیا یہ وہی نیوکلیر شیئے ڈائیگرام بڑی دفعہ دیکھ چکے ہیں آپ راف اینڈوپلاس مگنیٹکلم ہے مجھ میں سے چیزیں نکل رہی ہیں جس کے بہت سارے سسٹرنی ہیں یہ دیکھیں یہ ارو بنایا ہے یہ پارٹس اس کے وہی والے دکھا دیئے گولجائی کمپلیکس کے پھر اس نے دیکھیں بہت سارے سائکلز نکل رہے ہیں میبی ایٹس سٹیز انسائیڈ اور لائسوسومس پہ کام کریں میبی ایٹس ایگزو سائٹوز ایگزو سائٹوز اس کے دو پاتویز ہیں کونسٹیٹوٹیوٹیو پاتوی ریگولیٹیو پاتوی یہ سارا کام اور یہ جو کیریئر کا کام کر رہے ہیں سیل کا ٹی سیس جو ہے that is a vesicle اس کو سمجھنا یہ vesicle کیا ہے یہ ڈائیگرام بھی آپ نے دیکھی ہے سیمپل ہم نے کہا ایک جو ڈونر کمپارٹمنٹ ہے ایک ایک سیپٹر یا ریسیپیٹ کمپارٹمنٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں کیسے میں نے اس نے سمجھایا تھا آپ کو کہ یہ دیکھیں یہ اس کی اپنی میمبرین ہے اس ڈونر کمپارٹمنٹ کی جب اس سے ایک بڈنگ ہوئی ہے بڈ ہو کے ایک vesicle بن گیا ہے اسی کی میمبرین چھے تو اس کی میمبرین میں بھی وہی پروٹین ہے اور ساتھ ہی وہ پروٹین لے کے جا رہا ہے جو کیری کرنی ہے اور وہ لے جا کے وہ پرپل بالز اس نے یہاں چھوڑ دی یہ اوورویو ہے اس سائیکل کا نام ایک اور بھی ہم نے رکھا تھا ایک بائیو شنثیٹک یا سکریٹری یا اگزو سیٹک پاتھوے ایک ہی چیز تھے بائیو شنثیٹریک چیزیں سنتیسائز ہونی ہے تو باہر جانی ہے سکریٹری باہر جانے والی اگزو سیٹک باہر جانے والی یہ تو یہ کی تھا اور دوسرا تھا اینڈو سیٹک پیاتھوے یہ جتنا بھی پیاتھوے ہے چاہے وہ اینڈو سیٹک ہو چاہے وہ اگزو سیٹک ہو وہ اس اینڈو میمبرین سسٹم پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور میمبرینز اپس میں ڈینامک ہے انٹرکنیکٹڈ ہے پورا نیٹ ورک ہے یہ وہی بیسک ہے جو آپ کو پہلے میں سمجھا چکا ہوں بہت ساری باتوں میں اور بہت سارے طریقوں سے اور بہت ساری اگزامپلز کے تھو یہ سائیکل چل رہا ہے پورے سیل کے اندر اسی کا نام تو سیل ٹرافیکنگ ہے اسی کو تو مینٹین کر رہا ہے اینڈو میمبرینر سسٹم تو اینڈو میمبرینر سسٹم کوئی جڑا ہوا سسٹم نہیں ہے بہت سارے اورگینیلیز ہیں جو اپنی اپنی میمبرینز میں موجود ہے this is endomembranous systems so from here onwards ہم بات کریں گے transport vesicle کیا بلا ہوتا ہے اب دیکھیں transport vesicle کو میرے نام دے دیا coated vesicle یہ وہی ڈائیگرام بنی دیا ہے ڈونر سے جا رہا ہے یہ acceptor یعنی کے recipient کی طرف تو کیسے یہ ایدھر سے bud off ہوا اسی کی میمبرین کا پیس لیتا ہوا چلتا گیا vesicle بن گیا گول کورڈ میمبرینز باؤنڈ اور جا کے اس کی میمبرین کے ساتھ fuse ہو گیا تو یہ جو بائیو سنٹھیک پیتھوئے ہے یہ تو ہے ہی vesicles میں مجتمل اور بائیو سنٹھیک پیتھوئے سارے کا سارا اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں یہ سارے organelles کیا کر رہے ہیں تین چیزیں میں نے highlight کیا ہے synthesis modification delivery I repeat again synthesis modification delivery تین چیزیں کرتے ہیں ان soluble چیزوں کی جو پروٹینز کی جو بھی چیزیں chemicals کی جو ان vesicles کے اندر موجود ہیں ان کو بنا بھی رہے ہیں ان کو modify بھی کر رہے ہیں ان کی delivery بھی کر رہے ہیں یہ ہیں vesicles اب ان کو انہوں نے coated کا نام کیوں دے دیا جب vesicle کو دیکھا گیا تو ہر vesicle کے اردگرد ایک fuzzy electron کی dense layer تھی وہ fuzzy electron fuzzy مطلب جالا جالا نمہ یہ diagrams بھی نیچے بنی ہیں جو میں نے آپ کی بک سے اٹھائی ہیں یہ یہ fuzziness تھی اس کے اردگرد جالرسی بنی ہوئی تھی electron dense layer تھی بعد نے پھر سے لیا کہ یہ تو اصل میں protein ہے تو it means every vesicle is actually coated by specific proteins this is why اب ہم ان transport vesicles کو transport vesicles نہ کہیں بلکہ coated vesicles کہہ لیں یہ وہ یہاں پہ دے رہا ہے کہ یہ دیکھیں اور اس نے لکھا ہے تین طرح کی proteins میں بڑھاؤں گا آپ کو تین طرح کی proteins جب کیوئی ہوتی ہیں cop1 cop2 اور clathrin تین proteins بڑھاؤں گا یہ figure 8.24 میں اس نے coated vesicles explain کر دیئے یہ electron micrographs ہیں electron microscope سے لیے جو بتا رہی ہیں کہ دیکھو اس vesicle کے اندر کا حصہ اس میں وہ بڑھا ہوگا جو بھی cargo لے کے جانا یہ باہر وہ electron dense جھالرس ہی بنی ویا یہ ساری جو ہے اسل میں وہ protein ہے جو attached COP stands for coated protein تو تین طرح کی ہیں coated protein 1 coated protein 2 and clathrin ان تین میں سے کشی پہ بھی dependent ہوگی ہم آگے ان کے فانس یہ diagram بھی آپ بڑی detail سے دیکھ چکے ہیں یہ show کر رہی ہے proposed movement of materials کیسے by vesicular transport membranous compartments جو سیل کے اندر بنی ویا membranous compartments ان compartments یہ دیکھیں یہ ادھر آئے ذرا یہ میں نے highlight رون کر دیا یہ رف endoplasmic reticulum یہ دیکھیں vesicles جا رہے ہیں رف endoplasmic reticulum سے vesicle نکلا اس کی دیوار کے اوپر کون attach دیکھ لے COP 1 بھی ہے میں highlight کر دوں COP 2 بھی ہے یہ لے ergic ڈو plasmic reticulum jic کہتے ہیں ergic ergic بولتے ہیں اس vesicle کو جو درمیان میں vesicle ہوتا ہے جو چیزوں کو carry کر help کرتا ہی در تک touch کرانے میں اور یہ سارے cisterny کس کے ہیں golgi complex تو COP 1 اور COP 2 chip کے میں ان vesicles پہ جو endoplasmic reticulum نکلے ہیں اس کے cisterna سے بھی نکل رہے ہیں یہ دیکھیں واپس آ رہے ہیں تو COP 1 اور COP 2 جو ہوں باہر نکل گئے اگر آخری cisterna TGN TGN میں نے فلائٹ ہونی تھی لیکن یہاں پر اس نے کتنا خوبصورت star shaped vesicles بنا دیا یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ vesicles different ہے اس گول والے vesicles ہیں یہ دیکھیں COP 1 اس پہ چڑھا ہوا ہے light blue کلر کا یہ دیکھیں green کے اوپر COP 2 چڑھا ہوا ہے یہ وہ vesicles ہیں جو ادھر کو لے کے آ رہے ہیں یوں ڈیریکشن ہے ان کی اور یہ وہ vesicles ہے pink color جس کے اردگرد ریڈ پروٹین لگی ہوئی ہے جو کلیتھرین کوٹنگ ہے آخری سسٹرنا سے اٹھاتا ہے اور ادھر سائٹو پلازم کی طرف move کر دیتا چاہے باہر لے جانا ہے چاہے سیل کے اندر لے جانا یہ سیل کے اندر پڑا ہو ہے تو تین پروٹین ہے جو اس کے اوپر کوٹڈ ہے یہ دیکھیں this is interesting very interesting diagram تین different types کو دکھانے کے لیے main بات یہ ہے کہ یہ ایک گول جائی enzymes پڑے ہوئی ہے یہ ایک سسٹرنی دکھایا ہے اس نے تھیلی دکھائی ہے گول جائی کم یہ لیجے تین types میں نے آپ کو بتا دی COP1 2 клетhrin یہ بھی اسی طرح کی diagram ہے یہ دیکھیں وہ ہی کچھ ہے رف endoplasmic reticulum سے جا رہا ہے گول جائی complex کی طرف جائے یہ جا رہا ہے تو COP2 ہے واپس آ رہا ہے COP1 آگے جا رہا ہے باہر کے لیے clathrin coating ہیں ان coating proteins کا function سمجھ لیں دو major functions ایک تو دیکھیں یہ جو proteins جو اس کے اوپر چپ ہوئی ہیں vesicle پہ they act as mechanical device mechanical ہے مبہم سی چیز جس سمجھ جسی mechanical ہے machine ری ٹائپ پوری mechanics دیتی ہے ایک device بنی جیسے calculator is a mechanical device mobile is a mechanical device یہ coating proteins آپ کی mechanical devices جو membrane کو کرو بھی کراتی ہے اور vesicle کی بڑنگ کرانے میں آسانی کرتی ہیں پہلا کام ان کا دوسرا یہ mechanism provide کرتی ہیں for selecting the components to be carried by the vesicle ان proteins کی اوپر dependent ہے کہ اس coating کے اندر کون سا cargo رکھا جانا ہے میں آپ سادھا سی نسال دیتا ہوں گتے کے ڈببے کے اندر پانی تو نہیں ڈال کے بھیج سکتے تو آپ کو special container چاہیے نا container کے material پہ depend کرے گا اندر کون چیز ڈالیں proteins پہ جو coated proteins ہیں vesicle کی ان پہ depend کرے گا کہ vesicle نے اندر کون سی چیز رکھ نہیں ہے this is actually two main functions of coating proteins objectives میں میں اس طرح بیچ بیچ پہ سے پوچھنا ہے کہ cop 2 کدھر کو move کر رہا cop 1 کدھر کو move کر رہ اچھا میں نے یہ بتا دیا دو terms آج اور نئی note کر لیں enterograde retrograde and پہ جا کر کہیں لکھ بھی دیتا enterograde کسی بھی چیز کی movement ہو سکتی front movement forward retrograde اس کا اُلٹ opposite movement vesicles enterograde بھی move کرتے ہیں یہ یہ جو میں highlight کر رہا یہ retrograde ہے وابس endocrine rough endoplasmic reticulum کو دے دیا گیا اور یہ arrow یہ enterograde آگے کو move کر رہا تو اب یہ بھی میں یہ پہ کھلے اس اس انترسٹنگ ڈائیگرام جو مجھے کہیں اور سے ملی انٹرنیٹ چھے اس نے یہاں پر لیبل کر دیئے left کے اوپر کہ کون شی پروٹین کا کلر میں پروٹین کہ لیں یا کوٹنگ پروٹین کہ لیں بلکہ یہاں پہ بہتر ہے کوٹنگ پروٹین کہیں کوٹنگ پروٹین یہ 1 جو ہے ریڈ جو ہے وہ 2 ہے گرین جو ہے کلاترین ہے شیمیلر پیٹرن اس نے یہاں پہ شو کیا دیکھ پہلے anti-grade movement بھی ہے vesicles کی retrograde movement بھی ہے plaza membrane کی طرف بھی جا رہی ہے endocytic exocytic pathway endo membranous system cytoplasmic membranous system managing trafficking within the cell یہ ہیں coated vesicles یہ وہ ہی میں نے دوبارہ endorse کرنے کے لیے 3 sub headings بنا کے وہاں سے پوری copy paste کر کے اس بک کا چھوٹا سا paragraph یہاں ڈال دیا کہ آپ بک سے پڑھنا چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ وہی سے function لیے ہیں میں نے ان تینوں coating proteins کے جو transport vesicles کے اوپر چڑی بھی ہوتی ہیں یہاں سے ہم یہ دیکھنا شروع کریں گے next بات آگئی کہ vesicle نکلا اس نے target کہاں کرنا ہے targeting the vesicles to a particular compartment ایک specific خانے کی طرف اس کا target ہونا چاہیے یہ نہیں کہ it was meant to be کہ اب دیکھیں میں example دے رہا ہوں ذرا غور سے سمجھ لیں endoplasmic reticulum نے ایک protein بنائی بنانے کے بعد بھیج دی vesicle میں cop 2 میں pack کر کے cop 2 covered vesicle میں pack کر کے اس کو بھیج دی golgi complex کی طرف golgi complex کے پہلا خانہ cis اس نے دیکھا کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں اسے واپس بھیجوں اس نے vesicle میں pack کر کے cop 2 cop 1 cop 1 میں pack ہوگا واپس بھیجا اور وہ واپس جا کر endoplasmic reticulum کے پاس جائنے کے بجے کہیں اور نکل جائے کہیں اور جا کے چپک جائے targeting the vessel particular targeting کرنی ہے اسے کہتے selective fusion میں نے یہاں پہ یہ highlight بھی کر دیا word selected fusion selective ہار کسی کے ساتھ جا کے چپک جائے جہاں پہ چپکنا مقصود ہے جہاں جانا مقصود ہے وہیں جائے vesicle fusion vesicles کا آپس میں ملنا it requires specific interactions between different membranes membrane ہیں مل رہی ہے آپس میں vesicles from the endoplasmic reticulum for example fuse with the arjik وہ جو پہلا vesicle بیچ میں کھڑا یا cisgol jai network سے جڑنا چاہیے and not with trans یہ نہ ہو کہ وہ پیچھے سے جا کے وہ اوپر جا کے اس کے ساتھ غلط سائٹ سے جڑ جائے اسے کہتے ہیں selective fusion اور selective fusion is one of the factors جس کی وجہ سے vesicles اپنی proper destination پر پہنچا کرتے ہیں اور نیچے والا sentence آپ پڑیں گے اور کونسپٹ کلیر ہو جائے گا کہ vesicles کے اوپر specific proteins ہم نے دیکھ لی coated proteins they are associated with its membrane membrane میں چپکی ہوئی ہے وہی تو govern کرتی ہیں movements کو بھی یہ لے میں movements کو highlight کرتا ہوں اور fusion potential کو بھی کہ اس vesicle اس vesicle کی movement کو بھی control کر رہی ہیں اس vesicle کے fusion potential کو بھی control کر رہی ہیں کہ اس vesicle نے کہا جا کے ٹھک ہونا ہے attach کہا جا کے ہونا ہے یہ ہے targeting of vesicles vesicle نے target کہاں ہونا ہے چپکنا کہاں ہے یہ ہے selective fusion اور depend کرے گی again انہی پہ جو coating proteins ہیں تین طرح انہی پہ depend کرے گی so coating proteins کا function یہ بھی ہو گیا کہ وہ vesicle کی movement کو control کر رہی ہیں وہ vesicle کی fusion کو control کر رہی ہیں وہ vesicle کے اندر جس type کا material یا cargo یا protein رکھی جانی ہے اس کو control کر رہی ہیں تو یہ سارا ملا دیں تو یہ 3-4 function vesicles کے ہی بنتے ہیں یا vesicle کی protein کے بنتے ہیں جو کہ coating کھانے کے لیے کہ target کیسے کرتا ہے vesicle particular compartment میں جا کے attach کیسے ہوتا ہے اس کے 3-4 mechanisms ہیں لے جی پہلا target کا طریقہ movement of the vesicle towards this specific target compartment میں نے کہا مثال دینے کے لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں ایک donor compartment ہے ایک recipient compartment ہے ایک سے نکلا دوسری کی طرف جا رہا ہے تو یاد کر لیں سیل کے structure میں آپ نے آٹھویں سے پڑھنا شروع کیا تھا cytoskeleton سیل کا اپنا ڈھانچا جس میں network تھا پورا micro tubules اور micro filaments کا اب میں وہاں اس کو explain نہیں کرتا مجھے لیکچور لینا ہے اگر time ملا تو shell کی اندر بہت شاری micro tubules ہیں وہ tubules چھپک جاتی ہے kinesin یہ kinesin جوڑنے والی ہے یہ vesicle کو جوڑ دیتی ہے micro tubules سے micro tubules کا electron microscope سے بڑھا کی ہے وہ خود بھی molecule سے بلکے بہنگی ہے protein ہے وہ بھی یہ protein ہے چڑھ گیا سمجھ لیں anchor ہے anchor جوڑنے والی چیز kinesin is an anchor between and the micro tubules اب وہ اس پہ چڑ گئی اب tubules پھولی cell کے اوپر پہلی نہیں ہے وہ اس کے اوپر چھپک چھپکے جیسے انسان چلتا چل 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 کے اپنے target organ کی طرف چل جائے گی تو targeting vesicles میں پہلا movement کے vesicle کا طریقہ آگیا movement of the vesicles ریف endoplasmic reticle ہے گرین کلر کے یہ پرپل گولجائی complex ہے اس سے نکلا ایک schematik ڈائیگرام ہے وہ دیکھے چھوٹے بال جس vesicle سے چیز نکل ہے یہ white کلر کی بال نکل تھی یہ white بال kinesine کے تھو اس کے اوپر اٹیچ ہو کے نیلے رنگ کے جو بار ہیں میکرو tribules ہیں ان کے تھو یا تو enterograde جائے گی یا جو بھی مقصود ہوگا retrograde جائے گی باہر جانا ہے باہر نکل جائے گی اندر ہی پھر نا ہے اندر proper target پہ جائے گی تو پہلا movement کا method آگیا movement of the vesicles through microt tribules یعنی کے through targeting ہوتی اب دیکھ لیں next method یہ ڈشی کے اندر چال رہا ہے آپ کے targeting the vesicles to particular compartment دوسرا method کہلاتا ہے ایک کی membrane کو دوسری کے ساتھ فیوس کرانا دوسرا method کہلاتا tethering 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 بھی simple english ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا چمٹ جانا میں مثال دیتا ہو تو کانٹوں والی جگہ سے گزرے نا تو کانٹیں اکثر انگلیوں کے اندر خوب جاتے چپک جاتے کپڑوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں گھر آکے چلتا چلتا چپک گئے وہ tethering ہو رہی ہوتی نیکسٹ کمپارٹمنٹ پہ جس کا نام ہم اس بار بار اس اس کلاس میں ریشیپینٹ کمپارٹمنٹ رکھ رہے ہیں بہت سے تیذرنگ پروٹینز ہوتی ہیں اب اسی میں تیسرا ٹائپ آگی docking انگلیش کا ورڈ ہے ساحل پہ بہت لوگ یوز کرتے ہیں کراچی میں ship dock ہو رہی ہے جی dock کا مطلب سب کھڑی ہو رہی ہے آ کر land کر رہی ہے آ کر attach کر رہی ہے کسی جگہ پہ train station پہ آتی ہے ہم کہتے ہیں dock کر گئی ہے یہ docking یہ سارے paragraphs میں نے آپ کے بک سے اٹھائی ہے vesicle کی fusion کے طریقے ہیں ایک طریقہ بڑا tethering protein ایک طریقہ آپ پڑھ رہے ہیں docking docking کیسے ہونی ہے جا کے vesicle fuse کر جائے جڑ جائے کسی اور membrane کے ساتھ یہ اپنا docking ہے یہ بھی ایک interaction ہے اس میں بہت ساری proteins use ہوتی ہیں in proteins میں جو basic proteins ہیں ان کا نام ہے snares یہ all block میں ہم نے یہاں پہ لکھا ہے snares this is snares یہ رہا s-n-a-r-e بڑا interesting abbreviation ہے آگے سمجھاؤں گا snare کیسے ہوتے ہیں یہ protein ہے tethering میں tethering proteins تھیں docking میں snare proteins ہیں یہ دیکھیں یہ snare protein بنیمی ہے یہاں پہ یہ v snare part ہے اس کا یہ ایک t snare t snare کے پھر دو حصے ہیں یہ دیکھیں کیسے lock and key mechanism کے تھروں ایک transport vesicle fuse کر رہا ہے target membrane کے ساتھ پیچھے والے میں tethering protein تھی یہ لگی بھی ہے tethering protein ابھی بھی اس نے لگا کے رکھی ہے لیکن اگلی picture میں اس نے ساتھ میں snares کے تھروں بھی جوڑ دیا ہے ایک snare transport میں موجود تھا کہ اس کا مجھلے تالہ اس کا لگاوا تھا یہ چابی آئی ہے وہ v snare ہے وہ اس کے اندر گھنی ہے لگیا ہے تو ایک transport vesicle کی membrane آپ نے target membrane کے ساتھ fuse کر گئی ہے ہم پڑ بھی تو fusion رہی ہے کہ vesicle اپنی proper target پہ جائے اور جا کے fuse ہو جائے تین mechanisms ہو گئے پہلا movement through microtubules تو direction مل گئی اس کو جانا کی در ہے دوسرا tethering protein پیسرا docking یعنی کے snare protein this is the last mechanism جس کے through vesicle اپنے particular compartment کی membrane کے ساتھ چپکتا ہے یا fuse کرتا ہے یہ simple method کہہ لاتا ہے fusion دو membraneیں آپ اس میں جوڑ دو وہ جو آپ نے fse کے اندر endocytosis اور exocytosis میں بھی پڑھاتا اس میں بھی بہت ساری snare proteins لگتی ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہ right side پہ جو picture ہے یہ بھی میں نے آپ کی book share لیا اس میں سے show کر دیتا ہوں یہ آیا ایک vesicle اس کی اپنی دیوار ہے ٹھیک ہے اس کی اپنی lipoproteins اس کے اندر جوڑ جائے آدھا اس کے ساتھ جوڑ جائے ایک کی membrane دوسری کی membrane سے جڑ گئی this is called fusion simple fusion اس میں snares بھی کام آتے ہیں لیکن اس میں زیادہ تر liposomes کام آتے ہیں lipid وہ جو آپ نے membrane پڑھی نا membrane میں آپ نے کہا lipoproteins ہے وہ phosphate ball ہے اور نیچے تو ڈھاگے لٹک رہے ہیں یہ وہی آپس میں ساری چیزیں fuse ہو رہی ہیں یہ simple fusion ہے so there are four methods by which the vesicles target properly towards their destination and towards their particular compartment and by which they also join the two membranes vesicle membrane and the target membrane join together کیسے ملتی ہیں number one microtubules کا network سے number two tethering tethering protein سے number three docking snare protein سے number four fusion lipoproteins کے fusion سے اور snares کے fusion سے target ہو گیا جی vesicle اپنی جگہ پہنچ گیا اور جا کے fuse کر گیا جہاں اس نے جا کے ملنا تھا یہ نکہ it had started from the donor compartment and ultimately it has reached its destination جو بھی recipient compartment تھا وہاں یہ بڑی سمپل سی ڈائیگرام ہے جو میٹرک ایفیسی سے آپ دیکھتے سے لے آ رہے ہیں انڈو سائیٹوسیس ایکزو سائیٹوسیس ہو کیسے رہے وہ انہی ساروں کے ملاب سے ہو رہے ہیں جو چار میتھرد آپ نے پڑے ہیں اندر سے ذرا دیکھنا شروع کریں یہ شیل کا سائیٹو پلازم ہے گرین کالر کا یہ ایک vesicle آ رہا تھا جس میں کارگو پڑا ہوا تھا یہ آ کر vesicle کی دیوار دیکھیں cell membrane کی دیوار سے چپکیں اور vesicle کی دیوار یہ دیکھیں cell membrane کی دیوار کا حصہ بن گئی اور وہ کھل گئی اور یہ ایکزو سائیٹوسیس ہو گیا اسی کو اور ڈیٹیل میں دیکھ لیں یہ دیکھیں vesicle کی دیوار یعنی membrane vesicular membrane اور cell membrane ان کے سٹرکچر میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے no it's the same phospholipid balls phosphate or lipid balls بیچ میں تیارتے ہوئے amphipathic unit membrane fluid mosaic model سارا پڑ چکے ہیں آپ hydrophilic hydrophobic دونوں ایک طرح کی ہیں یہ دیکھیں کیسے یہ چھلا سا جو ہے نا ring یہ اس ring کے ساتھ attach ہوا یہ سارا structure membrane کا حصہ بن جائے گا اور لال balls باہر چلی جائیں گی ایکزو سائیٹوس ہو گئی چیز similar ile endo سائیٹوس ہوتی ہے لیکن ایکزو سائیٹوس endo سائیٹوس depends upon the endo membranous system cytoplasmic membranous system endocytic exocytic pathway transport vesicles proteins attached with the vesicles and methods by which they are fusing ہونا یہی ہے تو اس طریقے سے vesicles cell کے اندر پھرتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں کام دو ہی ہے endo سائیٹوس exocytic اب جب ہم نے last slide آ گئی ہے اور next کا میں background بنا دوں lecture کا کہ ہم نے جب بات کی کہ endo membranous system اصل میں بہت سارے organelles پہ مجتمل ہے جن کی اپنی membranes ہوتی ہیں تو ہم نے اس میں پہلے اٹھایا endoplasmic radiculum پھر چیزوں کو بھیجا گولجائی میں وہاں بہت ساری processing کی گولجائی کے parts دیکھے چیزوں کو process کر کے ان کی glycosylation کر کے ہم نے باہر نکالا پھر کئی راستے what the lysosomes are یہ بھی آپ نے فشید 9-11-11 بار بھی بڑا حرام کیا اس کو تھوڑا سا ہم دیٹیل دیکھیں گے next یہ بھی endomembranous system کا ہی حصہ ہے lysosomes so we'll see this next time انشاءاللہ